اسلام علیکم سوار کے پاکستان میں آج آپ ہمارے ساتھ شولیاں سارے قدیمہ کے احیاتے میں بودھا خان کا اور ایک بڑے سٹوپا کی سیار کریں گے اس بودھا مزار کے باقیات مجود ہیں اس جگہ پہ یہ سائیڈ برسکیر پاکو ہند سے بار بودھا کی وسیع ترین سائیڈ کے ابتدائی دنوں میں تعمیر کی گئی جب یہ تعمیر کی گئی تو اس وقت کشان سنتنت کا حصہ تھا کشان یورپین خانہ بدوشوں کا وہ قبیلہ جس نے چین اور ہندوستان کو بیرہ روم کے تاس سے جھوڑنے والی شارع ایک ریشم کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول کیا اور حکمرانی کی جبکہ جولیاں کا مرکزی سٹوپا اور باقی ستائیس زیلی سٹوپے اور اس کے علاوہ اس کے اردہ گٹ اضافی انسٹھ چیپل بھی واقعہ ہیں جو کہ اس دور میں بودھا کی زندگی کے مناظر پیش کرتے ہیں جولیاں کا مقام فادی ٹیکسلا میں واقعہ ہے جو کبھی کندھارا کی قدیم سنتانت کا حصہ تھا جو جتید دور میں پاکستان اور رغوانستان کے کس حصوں تک پھیلی ہوئی تھی پہلی اور چوتھی صدی اس وی کے درمیان کشان دور کے اس وقت کے دو بادشاہ کنشکا اور یووینشکا نے یہ تیمیرات کروائی کندھارا عظیم بودھا تذیب کا گوارہ رہا ہے تین ہزار سال پہلے کندھارا تذیب کا مرکزی مرکز بھی تھا یہ شہر بودھمت کے شاندار اداروں کا گھر تھا جولیاں ایک قدیم تین یونیورسٹی بھی ہے جو کہ پانچمی صدی قبل مسیح میں یہاں پر سکھانے کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اس سائیڈ کو یونیسکو نے عالمی سکافتی ورسے میں سر فیرس شامل کیا ہے یہاں پر ہر سال جنوبی کوریا سے بدبخشی آ کر اپنا سالانہ عبادت کا دن مناتے ہیں ٹیکسلا نیوزیوم اور محکمہ اثار قدیمہ کے سینئر کیویٹر اے جی لون کے مطابق یہاں سے ملنے والے سکھے اور باقیات کشان شائی اور اس وقت کے یونان اور فارس کے لوگوں کی سکافتی ورسے کو منظم کرتے ہیں یہاں سے ملنے والے سکھ اور باقیات اس وقت کی گندھارہ تہذیب میں ہندوستان، اگوانستان، چین، فارس اور یونان کے سکافتی مناظر کی تصریف کشی کرتے ہیں جولیاں جولیاں یونیورسٹی یہ جولیاں کے یہ کھنڈرات کا نام سر جولیاں ماشل کی خدائی کے درمیان پڑھا سر جولیاں ماشل نے یہاں پر خدائی جب شروع کی تو ان کھنڈرات کو یہاں پر ایکسپلور کیا جس کی وجہ سے ان کھنڈرات کا نام چولیاں موسیقی 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 موسیقی